اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ایم ٹی وی اور میں آپ کا حوست حماد ملک ناظرین و عارض دیکھ رہے ہیں پروگرام پپلک فورم ناظرین آج ہمارے مہمان ہمارے ساتھ مجود ہے پی پی اکسو سولہ یوت ونگ پاکستان مسلمی قنون کے صدر اشتیاق احمد بات صاحب ہمارے آج کے مہمان ہے اور ہمارے ساتھ مجود ہے ان سے گفتگو کرتے ہیں جی اسلام علیکم بات صاحب کیا حال چال ہے ٹھیک ہے آپ جی الحمدلللہ ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آپ کو بات صاحب ویلکم کرتے ہیں ہمارے پروگرام پپلک فورم میں جی حمد بات بہت شکریہ آپ کا آپ نے اپنے پروگرام میں ہمیں بلایا اور ٹائم دیا آپ کے چینل کا بہت شکریہ سار اچھا بات صاحب سے پہلے مراہ آپ سے سوال یہ ہے کہ ساشتہ ملک جو ہے وہ الیکشن لڑ رہی ہے لاہور میں تو آپ کو بتا ہے لاہور میں جو زنی الیکشن ہو رہا ہے اور کانٹے دار مقابلہ ہے لیکن اس الیکشن سے متعلق میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ گزشتہ روز ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں حلف لے کے دو ہزار پی دیا جا رہا ہے اس بارے میں آپ کی کیا رایا ہے دیکھیں ہمارے ملک صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ویڈیو لیک ہوئی ہے دو ہزار پیہ لیا گیا ہے مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب ڈسکے کا لیکشن ہوا تھا وہاں سے صدوکڑی اٹھا کے لوگ لے گئے لوگوں کو ڈنڈے مارے وہ تو آئی تک پتا نہیں چلا تو یہ دو ہزار بھالی ویڈیو کہاں سے آگئی میرے نہیں علم میں یہ بات تو اب تو ضرور سوشل میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ بہت ہمارے ملک صاحب سوشل میڈیا بھی آپ لوگوں کا ہے گورنمنٹ کا ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب تو دو ہزار دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو ووٹ ڈالنے کے لیے اب تو ووٹ لوگ اتنے پریشان ہیں حماد ملک صاحب کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں نہ بھی بلاو تو ہم نے شیر کو ووٹ ڈالنا ہے آپ کہہ رہے ہیں دو ہزار بھائی یہ پرانی بھائی آپ کے بھائی آپ کی کہنے کا مطلب ہے کہ وہ ویڈیو شیر رہے ہیں وہ جھوٹ جھوٹ ساب جھوٹ ہے یہ پروٹو کرنے رہا ہے سارے جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ این نے ایک سو تیتی کی شیٹ جیتیں گے اور بڑے اچھے مارجن سے جیتیں گے دیکھیں آپ صاحب اب تو ملک صاحب ضرورت ہی نہیں ہے پیسے دینے کی کرنے کی نو تو آپ اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مطلب کے وہ ویڈیو جھوٹ ہے جبکہ چینلز پہ دکھایا جا رہا ہے اور حکومت بھی کہہ رہی ہے ہم آج ملک صاحب میری بات سنیں ہم میری بات سنیں پٹرول کا ریٹ اس وقت ایک سو سنتالیت پہ لیٹر ہے آپ کو پتہ جی بلکل چینی جو نولی کے دور میں تھی پچونجہ روپے کلو ملتی تھی اب ایک سو تیس روپے کلو مل رہی ہے تو کیا ضرورت پڑی ہے لوگوں کو کہ دو ہزار میں مانگیں تین ہزار وہ تو جان چھڑھانے کو لوگ رو رہے ہیں کہ ہماری کسی طرح جان چھوٹ جیس گورمٹ سے غریب آدمی کا جینا محال ہو گیا ہے آٹھا پینتیس روپے کلو تھا اب سکتر پہ کلو مل رہا ہے آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں یہ ویڈیو چڑیو جو لیگ ہو رہی ہیں کر رہی ہیں یہ سارا خود کر رہے ہیں سارے معاملات اچھا یہ بتائیں کہ ساکب جو ہے چیف جسٹس ساکب سار صاحب ان کی جو آڈیو لیگ ہوئی اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی حقیقت رکھتی ہے یہ ویڈیو آڈیو ہے جو کیا ساکب نصار واقعی مریم نواز شریف اور نواز شریف کے خلاف استعمال ہوئے ہیں اور حکومت اس بات پر انکار کیوں کر رہی ہے دیکھیں احمد ملک صاحب یہ جو خبریں گردش کر رہی ہیں ان پہ ہماری قیادت بات کر رہی ہے ٹھیک ہے وہ آپ سن بھی رہے ہیں کہ جو بات کر رہی ہے ہماری قیادت وہ انشاءاللہ بہت جلد سارے ساتھ سامنے آ جائیں گے تو انشاءاللہ اس قیادت تو بات کری ہے لیکن آپ اس سوالے سے کیا کہنا چاہیے میں تو کہہ رہا ہوں مہاں ملک صاحب یہ ہی بات کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے صاحب نے اور بھی بہت ساری حقیقتیں آئیں گی ابھی تو باتیں چلی ہی ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ جو بھی ہماری قیادت اس میں فیصلہ کرے گی ہم اس کے ساتھ ہے بالکل جی اچھا تو مجودہ حکومت کے بارے میں کیا کہیں گے کیسی کارکرتی چاہتا ہے مجودہ حکومت کے بارے میں حکومت کی کارکرتی کیا بتائیں ہم آپ کو مالک صاحب نہیں آپ ہمیں نہیں آپ عوام کو پتہ ہی ہے کیا کر رہی ہے حکومت میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم غریب لوگ جو مزدور لوگ ہیں ہم ہم مزدوری کرتے ہیں ٹھیک ہے اپنے بچے پالتے ہیں ہے ہمیں آٹا بھی چاہیے گی بھی چاہیے ٹھیک ہے یہ جو ضرورت کی چیزیں گھر پہ آپ دیکھ لیں کہ گی کی کیا قیمت ہے تین سو چالیس روپے کا کلو ہے ہم شام کو ایک مزدور جو دیاری لگا گیا تھا آٹھ سو روپے کی مجھے بتائیں وہ گی گھر لے کے جائے گا گھر کا رینٹ دے گا بجلی کا بل دے گا کیا کرے گا وہ آپ دیکھ نہیں رہے روز خود کشیوں ہو رہی ہیں کس لیے ہو رہی ہیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ مہنگائی کہاں چلی گئی ہے ان سے پوچھ کے دیکھ لیں کہتے کچھ بھی نہیں ہے سب ٹھیک ہے ایسے جو ملک کی تباہی ان لوگوں نے کر دیا میں کل ایک میرے پاس ایک عورت آئی وہ رو پڑھی یہاں پہ آگئے اس نے کہا جی ہمارے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے میرا بیٹا ہے وہ اٹھارہ ہزار پیہ ہمیں نگا کماتا ہے ہم چار لوگ کھانے والے ہیں ہمارے گھر کا بجلی کا بل آٹھ ہزار پیہ آ گیا مجھے بتائیں وہ کیا کریں گے لوگ خود کشی نہیں کرے تھے اور کیا کریں مجھے یہ بتائیں کہ کیا نون لیگ آنے والے وقت میں اپنا کویا ہوا مقام حاصل کر سکے کی انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف صاحب ملک کے وزیراعظم ہوں گے اور جس طرح انہوں نے پہلے مینج کیا ہے لوڈ شیڈنگ کو مینج کیا مہنگائی کو مینج کیا جو بھی مسائف تھے تلیم کو مینج کیا آپ دیکھیں ہماری تلیم کا کیا لوگ ہے ہمارے بچے گھروں میں بیٹھے ہیں دو تین سال ہوئے کرونا تو چلو کرونا ہے لیکن یہ جو مران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے یہ کرونے سے بھی بڑا کرونا ہے دیکھیں اب ہمارے بچے گھر پر بیٹھے ہیں ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ صرف نوہلیگ والے کہہ رہے ہیں یا عوام کی میں بات کر رہا ہوں مالک صاحب آپ باہر نکلیں عوام روڈ پہ آ جائیں آپ کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ووڈ ڈالیں لوگوں نے خود فیصلہ کر لیا ہے کہ کس بندے نے ملک کو بہتر کیا ہے اور کس بندے نے ملک کا بیڑا گھرک کیا ہے یہ عوام کا فیصلہ ہمارے پاس ہمارے پاس ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے مجھے یہ بتائیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے یا نہیں اور حکومت اس میں کس ہاتھ تک کامیاب رہے گی اور آپ بلدیاتی الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں دیکھیں احمد ملک صاحب بلدیات تو اسی لئے تو کروا نہیں رہی گورنمنٹ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ جس طرح اتفان نہیں چلتے تفان وہ دیواریں گرا دیتے ہیں درخت گرا دیتے ہیں اسی طرح بلدیات الیکشن میں انشاءاللہ عمران خان صاحب کی جو پیٹی اے کی گورنمنٹ آ اسی طرح لوگوں نے وہ کرانی ہے اور کوئی سیٹ دین کو ملنی اسی لئے تو یہ کرانی رہے کرائیں ہم تو کہتے کرائیں یہ تو آپ اپنے بتارے میں بتائیں آپ آپ کا کیا دیکھیں تھی میں ابھی پی پی اکسو سولہ کا صدر ہوں مجھے میری پارٹی نے مجھے ذمہ داری دی ہے میں رانہ سناولہ صاحب ہمارے صدر ہیں پنجاب کے اور ہمارے سیٹی کے صدر ہیں آتم کسانہ صاحب ہیں چوری فقیر صاحب ہیں میرے ایم پی ہیں میرے حلقے کے دیکھیں اگر وہ مناسب سمجھیں گے کہ آپ کو الیکشن لڑنا چاہیے تو میں لڑ لوں گا اگر وہ کہیں کہ نہیں لڑنا تو میں بالکل نہیں لڑوں گا فیلال اس کا مطلب کہ آپ اعلانی طور پر مطلب نہیں کہہ رہے کہ آپ الیکشن نہیں میں فیلال میری جو پارٹی فیصلہ کرے گی میں انشاءاللہ اس پہ کھڑا ہوں مجھے الیکشن کا شوق نہیں میں کہتا ہوں میرا ملک بہتر ہونا چاہیے میرے علاقے کے لوگوں کو خوشحال ہونے چاہیے میرے سی سی چونتی سے تعلق ہے نہ یہاں پہ کوئی پارک ہے یہاں پہ قبرصہ جانے کے لیے کوئی رستانی ہے ٹھیک ہے اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا تو ہم نماز جنادہ مسجد کے باہر رکھ کے بڑھاتے ہیں قبرصہ جانے کے لیے رستانی ہے سڑک پہ رکھ کے بڑھاتے ہیں تو بہت شکریہ بڑھ سب آپ کی کیمسی ٹائم کا جی حماد ملی آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی تو ناظرین آپ دیکھ رہے تھے پروگرام پبلک فورم اور آج کے ہمارے جو گیسٹ تھے ہمارے ساتھ اشتیاق احمد بڑھ سب موجود تھے نیکس پروگرام انشاءاللہ آپ کے لیے جند لے کے آئیں گے دیکھتے رہیے پروگرام پبلک فورم اپنے بھائی حماد ملی کے ساتھ اللہ حافظ